اگر آپ وشی کرن کر کے تنتر منتر ٹونے ٹوٹ کے کالا جادو کر کے کسی کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے پیار جگہنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو سفلتہ ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن میں ابھی آپ کو جو بتاؤں گا آپ چونک جائیں گے آپ کا کام بنے گا یا نہیں بنے گا یہ آپ جان لیجئے سمجھ لیجئے سیکھ لیجئے کیونکہ اگر آپ یہ چھوٹی سی گلتی کریں گے تو کبھی بھی آپ کسی کو وشی کرن کر کے حاصل نہیں کر پائیں گے اس بات کو لکھ لیجئے کہاں لکھ لیجئے جہاں آپ کو اچھا لگے کہ یہ کبھی نہیں مٹے گا وہاں پر لکھ لیجئے کہ کبھی بھی آپ وشی کرن کر کے کسی کو حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا اگر یہ چھوٹی سی گلتی آپ کریں گے تو اگر یہ چھوٹی سی گلتی کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کسی کو اپنے وش میں نہیں کر پائیں گے اور وہ کیا گلتیاں ہیں یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس میں آپ لوگوں کے ووٹس اپ آتے ہیں جو لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر سو لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو پچیس لوگ مجھے ووٹس اپ ضرور کرتے ہیں ہر روز اگر مجھے پانسو لوگ دیکھتے ہیں تو ڈیڑھ دو سو لوگوں کا ووٹس اپ ضرور آتا ہے ہمارے پاس میں مجھ سے پوچھنے کے لیے تب میں ان سے جب بات کرتا ہوں تب مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا جا رہے ہیں اور پھر آپ کی گلتی مجھے سمجھ میں آ جاتی کہ آپ یہی گلتی کر رہے ہیں اگر آپ یہ گلتی نہ کریں تو ایک چھوٹی سی لونگ سے بھی آپ کا کام بن جائے گا اور میں لکھ کے دے رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ کے دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لونگ سے آپ کا کام بن جائے گا جادو ٹونے ہنڈرٹ پرسنٹ کام کرتے ہیں لیکن اچھے کاموں کے لیے نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میرا چینل کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے کسی کا گھر بسانے کے لیے ہی میں اپائے بتاتا ہوں اور ہمیشہ بتاتا رہوں گا آپ سب کا صحیح یوگ ملے گا تو ہمارا چینل اور بھی زیادہ آگے بڑھے گا اور لوگوں کی صحیحتہ ہم کرتے رہیں گے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کی وہ کون سی گلتی ہے جو آپ کر دیتے ہیں جس سے آپ کا کام نہیں بنتا ہے اور پھر آپ بہت سارے تاندری گروہ مہراج کو برا بھلا بھی بولتے ہیں اور ان کا آپ اپمان بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو آپ اپمان نہ کریے کسی کا بھی کیونکہ کسی کا بتایا ہوا جو اپائے ہے جو آپ نے فری میں حاصل کیا ہے نشلک حاصل کیا ہے یہ فری میں اور نشلک کو کوئی بھی اپائے کبھی خراب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یدی آپ بھنڈارے میں کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں تو کھانے میں کمی نہ نکالیے کھانے کو کھائیے اور اس سے آپ کو جو سواد ملا ہے اس کی تعریف کریے اور اگر سواد نہیں ملا ہے تو کھانا بنانے والے کی یا کھانا بٹوانے والے کو آپ برا بھلا نہ کریں اسی طریقے سے یدی آپ کو ہمارے چینل سے یا کسی اور کے چینل سے اگر کوئی چیز فری میں مل رہی ہے تو اس کا آپ لاب اٹھائیے جس طرح بتایا گیا آپ اس طریقے سے لا اٹھائیے نہ کہ آپ کسی تانتریک کو برا بھلا کہیں کیونکہ ہمارے بوٹس اپ پر بہت سارے ایسے میسیج ہیں جو میرے پاس میں سکرین شورٹ میں نے رکھ لیے ہیں اور وہ سیدھے نام لے کر کے کچھ ایسے تانتریک ہیں جو ہمارے اپنے پیارے بھائی ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں جن کا میں سممان کرتا ہوں صرف ان کو برا بھلا بولتے ہیں تو میں بس اس چھوٹے سے ویڈیو میں دو باتیں بتاؤں گا پہلی بات تو آپ کسی کو برا بھلا مت کہا کریے مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کسی کو برا بھلا مت کہیے جب آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہو تو مجھے بھی کہہ سکتے ہو کہیں جا کر کے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ کسی کو برا بھلا کہنے کیا ضرورت ہے آپ کو کام اپنا اگر کرنا ہے تو آپ اپنا کام کر لیجئے وہ نہیں کرنا ہے تو آپ وہ چینل ہمت دیکھئے اور یا آپ یہ سب سرشی مت کرا کریے پہلی بات اب دوسری بات بتاتا ہوں کہ آپ کا کام کیوں نہیں بنتا ہے کام نہیں بننے والا جو میں نے بات کہی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کام کیوں نہیں بنتا کام اس لیے نہیں بنتا ہے کہ آپ نے کسی کا بھی بتایا ہوا کوئی اپائے آج کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ نے پھر آج ہمارا اپائے بھی کر لیا پھر کسی اور کا بھی اپائے کر لیا تو لگاتار آپ نے تین چار تانتریک جو آپ کو ویڈیو کے مادہم سے بتا رہے ہیں ان کے بتائے ہوئے آپ نے کئیوں لوگوں کے اپائے کرنا شروع کر دیئے اس لیے آپ کا کام کبھی نہیں بنے گا کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو اس تانتریک کا آپ بتایا ہوا اپائے کر رہے ہیں وہ کس لیبل کا تانتریک ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم اور ہم یعنی چھنلو لال ہمارا نام ہے تو ہم ہم کس لیبل کے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہم جو آپ کو اپائے بتا رہے ہیں یہ کون سی کتاب کے مادہم سے بتا رہے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں معلوم اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی حساب سے آپ کو بتا رہے ہیں وہ کون سی کتاب سے بتا رہے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں معلوم بس آپ لگاتار ڈال چامل اور سبزی اور اچار اور گھی اور چٹنی سب ہی چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے کھائیں گے تو سوات صحیح نہیں ہوگا اور پیٹ بھی کھرا ہو جائے تو اسی لیے بول رہا ہوں کہ جس انسان کا بھی اپائے کریے تو کچھ دن اس کا آپ ویٹ کیجئے آپ کا کام نہ بنے تو وہ آپ بولیے ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں